موسیقی بانی پی ٹی آئی کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا معافی مانگنے کی بات آئی تو پھر آپ معافییں مانگتے پھر ہوگے تحریک انصاف آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے تحریک انصاف کا 29 ستمبر کمیانوالی میں جلسے کا اعلان سواک میں پولیس وین کے قریب دھماکہ ایک پولیس اہلکار شہید تین زخمی ہو گئے ڈی پیو کے مطابق گاڑی آئی ای ڈی سے ٹکڑائی ترجمان دفر خارجہ کے مطابق سفارتکاروں کا گروپ مالم جببہ کا دورہ کرنے کے بعد اسلام آباد آ رہا تھا تمام سفارتکار باحفاظت واپس آ گئے صدر آسف زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کی مزمات گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت امن کے قیام میں سنجیدہ نہیں دہشت کردوں کی حمد بڑھ رہی ہے سیکیورٹری خدشات سے نمٹنے میں صوبائی حکومت کی نا اہلی اور غفلت ناقابل برداشت ہے گورنر نے سفارتکاروں کی سیکیورٹی پر معامور اہلکاروں پر حملہ تشویشنا قرار دے دیا سوات نے پولس کافلے پر دہشت کردہ حملے کے مزمت اہلکار کی شہادت پر اظہار افسوس فیبر پختونخواہ میں دہشت کردی کے واقعات امن و امان کی صورتحال صوبائی حکومت اور وزیرالہ کی کارکردنگی پر سوالات اٹھ گئے صوبے میں بیٹ گورننس بدنوانی اور لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال پر گورنر خیبر پختونخواہ صوبائی اپوزیشن اور وفاقی حکومت کو شدید تشویش خیبر پختونخواہ میں وزارت داخلہ کے غیر متحارک کردار پر صوبائی حکومت پر تنکی آئندہ پانچ برس میں ایک سو پچاس عرب تک آدائیگی نہیں کریں گے پانچ بجلی کمپنیز کو حکومتی انتباہ کہا معایدے رضا کرانا ختم کرو یا نتائج کے لیے تیار ہو جائے ہو جاؤ بجلی دو آدائیگی لو کا نظام اختیار کریں آئی پی پیس مالکان ہفتے کو طلب حکومتی ذرائع کے مطابق بجلی پیدا کرنے والی نیجی آئی پی پیس سے غلط معاہدے کیے گئے معاہدوں میں اوور انوائسنگ کی گئی بنگلہ دیش ویتنام میں یہی منصوبے پاکستان کی نظبت چار گناہ سستے لگے آئی پی پیس نے غلط کانٹریکٹ کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کی عرب روپے وصول کیے وفاقی حکومت کا مینی بجٹ لانے کا اشارہ وزیر مملکت خزانہ علی پرویز نے کہا آئی ایم ایف کے اہداف پورے کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے خواہش نہیں لیکن اہداف پورے نہ ہوئے تو مینی بجٹ آ سکتا ہے آئی ایم ایف کا فریم برک لے کر آگے چلنا ہے کیا ہم ہاتھ کھڑے کر دیں اور ملک کو دیوالیاں ہونے دیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا گالی گولی انتشار اور فساد سے معیشت بہتر نہیں ہوگی سیاسی افراد افریم میں مزید وقت زائع کرنا قوم کی مفاد میں نہیں جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گے ابھی وعدے پورے کرنے کا وقت ہے جلسوں کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانا ضروری ہے معاشی بہالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے سیاسی انتشار کا مقصد عوام کو ریلیف دینے کا عمل متاثر کرنا ہے مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی جماعتوں اور اداروں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا نیب کا بی آر ٹی پشاور منصوبے میں قومی خزانے کے ایک ساٹھ ارب روپے بچانے کا دعویٰ اعلام یہ میں کہا نیب خیبر پختون خانے بلواسطہ پیسے بچائے بینو لقوامی سالسی عدالت سے کانٹریکٹرز کا ساڑھ اکتیس عرب روپے کا دعویٰ بھی خارج نیب تحقیقات پر ٹھیک ادار نے عدالت سے باہر تصفیع کی درخواست کی دو ارب ساٹھ کروڑ روپے کی آدائیگی پر معایتہ تیپ آیا بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل اخبار نے اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا یہ روشلم پوسٹ میں مضبون نگار نے کہا بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حامی اور فوج اسرائیل سے تعلقات کی مخالف ہے ٹائمز آف اسرائیل میں چھپے مضبون کی بھی تصدیق کر دی کہا سابق وزیراعظم نے در پردہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سے آسددان ہیں ٹرمپ کی واپسی پاکستان اسرائیل تعلقات کا عمل تیز کر سکتی ہے مریوہ رنگزیب نے یہ روشلم پوسٹ کا مضبون شیئر کر دیا کہا بانی پی ٹی آئی کے دوہرے کردار اور تزادات کا پردہ فاش ہو گیا وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ مسلط کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا ماسٹر مائنٹ کون ہے عالمی میڈیا بانی پی ٹی آئی کے لیے مہم چلا رہا ہے اسرائیلی میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کے لیے تیسرا مضبون شائع ہوا مولانا فوز الرحمان سے درخواست عمل کر اس ایجنڈے کا مقابلہ کریں پاکستان میں انتشار کی سازشوں کا غلاء کما کرنا ہوگا مشیر تلات خیبر پختونخواہ بیرسٹر سیف نے کہا اسرائیل سے مطالق بانی پی ٹی آئی کا مواقف واضح ہے قومی اور ربینل اقوامی فورمز پر فلسطین کے حق خود ارادیت کی بات کی بانی نے اسرائیل کے بارے میں مواقف نہیں بدلا نون لی کو موڈی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کے وضاحت دینی چاہیے لاہور میں کامیاب جلسے سے ان پر خوف تاری ہے وزیر تلات سنچ اور جین میمن نے کہا بانی پی ٹی آئی کے تانے بانے سامنے آ رہے ہیں اسرائیل کہہ رہا ہے بانی پی ٹی آئی پاور میں ہوئے تو ہمیں فائدہ ہوگا قوم کو سوچنا چاہیے شیری رحمان نے کہا اسرائیلی لابی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے تعلقات کوئی نئی بات نہیں تحریک انصاف وضاحت دے کے اسرائیل کیوں ان کا حامی ہے لبنان اسرائیل کے نشانے پر اسرائیل کے لبنان میں حزباللہ کے تھکانوں پر حملے فضائی حملوں میں شہید لبنانی شہریوں کی تعداد پینتالیس ہو گئی ساٹھ زخمی حزباللہ کی جوابی کاریوائی اسرائیل کے حیفہ شہر پر سو راکٹ فائر کر دیئے چار اسرائیلی زخمی اسرائیل کے لبنان پر حالیہ حملوں میں اب تک ستر افراد شہید ہو چکے اسلام آباد کے راول ڈیم میں پانی کی سطح ولن سپل ویس کھول دیا گئے زرائی انتظامیہ کی شہریوں کو ندینالوں کے قریب جانے سے اچتناف کی ہدایت مولانا فضل الرحمن نے کہا تبدیلیاں لائیں لیکن سیاسی مفاد نظر نہ آئے میرے سامنے جو مصبودہ رکھا گیا وہ غلط ہے سیاسی مفاد ہوا تو حکومت اور پارلیمان کا اعتماد نہیں رہے گا عدلیہ کے آزادی اور انسانی حقوق پر اثر ہوا تو آئین بے اثر ہوگا پاکستان میں نہ سیاسی اور نہ معاشی استحقام ہیں آئین پر عمل نہ کرنے سے تمام ادارے کمزور ہو رہے ہیں پارلیمان کو بھی اپنے دائرے کار تک محدود کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اور جے یو آئے اپنے اپنے مصبودے پر کام کر رہے ہیں کوشش ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا علی امین گنڈا پر نے رویہ نہ بتلا تو گورنر راج آخری آپشن ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ کسی دوسرے ملک سے مذاکرات کی بات کرے یہ پاکستان میں عدم استحقام پھیلانا چاہتے ہیں بھڑکیں مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے نیو یورک روانہ ہوں گے امریکی صدر جو بائیڈن سے اقوام متحدہ جلاس کے مواقع پر ملاقات متوقع اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا وزیر اعظم صدر جو بائیڈن اور بنگلہ دیش کے نگران سربراہ محمد یونس کے عشائیہ میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم مسئلہ فلسطین اور جمعوں کشمیر کے تنازع سمیت دیرینہ مسائل کو حل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیں گے سراجی کے علاقے کلیفٹرنشی ریجنہ کالونی میں گاڑیوں میں آگ لگ گئی کئی جانے کئی گاڑیاں جل گئی ریسکیو نے آگ پر کابو پالیا کولنگ کا عمل جاری ہے لیاں کے قریب راول پرنڈی سے ڈی جی خان جانے والی بس ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکرا گئی تین افراجہ وحق دس زخنی ہو گئے اسرائیل کے غازہ پر حملوں میں تیزی آگئی اسرائیلی فوج کی پناہ گتین کیمپ میں ایک اور سکول پر بمباری ساتھ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے جبالیا کیمپ میں ایک گھر کو بھی نشانہ بنایا ریسکیو عملے نے چار زخمیوں کو ملبے سے نکالا چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں چالیس فلسطینی شہید اٹھاون زخمی ہو گئے غازہ میں اب تک شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار چار سو ایک اکتیس ہو گئی ایران میں اسرائیل سے تعاون کے ارزام میں بارہ افراد گرفتار ایران کے فازداران انقلاب نے کہا بارہ افراد کو ایران کی سلامتی کے خلاف کاریوائیوں کی منصوبہ بندی کے نیک ارزام پر گرفتار گیا گیا سابق غمری کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کو اپنا آخری الیکشن قرار دے دیا کہا یقین ہے کہ صدارتی الیکشن جیت جاؤں گا ناکامی کے صورت میں آئندہ دو ہزار اٹھائیس کا الیکشن نہیں لڑوں گا امریکہ میں صدارتی انتخابات کے دوران مونٹانا کے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم میں خرابی اہم امیدوار کاملہ حریس کا نام غائب انتظامیہ کو خرابی دور کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ روکنا پڑی اٹلی میں گیس لیکش کے باعث دھماکہ دو منزلہ امارت گر گئی خاتون اور دو بچے حالات دو خواتین زخمی انورہ کمارہ سرلنکا کے نئے صدر منتخاب آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے سرلنکا تاریخ میں پہلی بار ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی گئی پہلی بار کوئی بھی امیدوار پچاس فیصد ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا سرلنکا کے موجودہ صدر تیسرے نمبر پر رہے صدر مملکت آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی سرلنکا کے نام انتخاب صدر کو مبارک پار کاؤڈی عرب کے قومی دن کی تقریبات امارتوں کو 3D لائٹ سے سجا دیا گیا شہراؤں پر بھی قومی پرچموں کی بہار دول حکومت ریاض سمیت ستنہ شہروں میں ائر شوز کا احتمام تیاروں کی فارمیشنز پر شہریوں نے خوب داد دی موسیقی